سنی جاگ گیا ہے الحمدرگی یہ اس بات کی دلیل ہے اب سنیوں نے گدیاں شدیاں اور بڑے ناموں والے پیر نہیں دیکھے پتہ چلا جی دو سو پیر آ رہے ہیں مریدوں کے ساتھ اور اس مجمع کا انجام آپ نے دیکھا ہے تو میں نے مولانا ابو جلالی صاحب کے جنازے پہ اور اس کے بعد فرمان عیدری صاحب نے کانفرنس کی تھی ڈیکٹر صاحب اس وقت جیل میں تھے میں نے اعلان کیا تھا ڈیکٹر صاحب بار آلیں ہم منارے پاکستان آئیں گے انشاءاللہ یاد ہے آپ کو نہیں یاد تو ویڈیو نکال کے دیکھ لیں تو میں مشکور ہوں ڈیکٹر صاحب کا ان کے رفقہ کا کہ انہوں نے وہ وعدہ پورا کرنے کے لیے انیس فروری کی ڈیٹ منارے پاکستان میں رکھ دی صرف آپ ہی نہیں جہاں جہاں جو سنی میری آواز سن رہا ہے کوئی لائیو سن رہا ہے کوئی ڈیکٹر صاحب کے چینل پہ کوئی میرے چینل پہ ان سب سے کہہ رہا ہوں انیس فروری کو اتنی بڑی تعداد میں آئیں کہ یہ سارے جھوٹے پیر اور باطل معبود جو ہیں ان کے بت پاش پاش ہو جائیں ڈیکٹر صاحب نے عقیدہ اہل سنت پہ پیرا دیا ہے کیوں جی استقامت کے ساتھ عظیمت والا رستہ اختیار کیا ہے مشکل حالات تھے اپنے بھی چھوڑ گئے سنیوں تمہیں مبارک ہو تم عقیدہ اہل سنت کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہو سعب اکرام اور اہل بیعت اتحار کی عظمت کے ساتھ تم کھڑے ہو وہ رافضیوں کے ایڈنٹ اہل سنت کے نمائندے نہیں ہیں اور اس کا اعلان ہم انشاءاللہ منارے پاکستان میں کریں گے کیوں جی تیار ہے نا اور وہ اعلان ڈاکٹر صاحب کی غیر موجودگی میں کیا ہوا ہم نے اس لیے ہم بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ پورا زور لگائیں گے منارے پاکستان میں انشاءاللہ حلزیز ویسے زور لگانے کی ضرورت نہیں ہے میں دیکھ کے خوش ہوں ڈاکٹر صاحب جس دن ریاء ہو کے آئے تھے اس کے بعد جو سنی کانفرنس رکھی وہاں دروغہ والا میں الحمدللہ اس سنی کانفرنس نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ قوم ادھر کھڑی ہے اب بڑے بڑے دکانداروں کی دکانیں بند ہو گئیں ڈاکٹر صاحب نے عقیدے پہ پیرا دیا ہے ہم انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہیں جان و مال کے ساتھ ہیں انشاءاللہ حلزیز اللہ کو منظور ہوا زندگی رہی تو منارے پاکستان میں فقید المثال اجتماع میں ہم سب اکٹھے ہوں گے انشاءاللہ